اسلام علیکم یوٹیوب فاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست فیس پیک کی ریمیڈی لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائیڈ کرے گا یہاں پہ آپ اس کے لائف ریزرز پہ دیکھیں گے کیسے یہ آپ کی سکن کو وائٹن کرتا ہے اور برائٹن کرتا ہے اس کی تمام چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوں گی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر پر ہی بغیر کسی پولر کے اپنی سکن کو بہت زیادہ برائٹن کر سکتے ہیں بیدہ کر سکتے ہیں سکارز کے نشانات کو ختم کر سکتے ہیں اوپن پورز کو کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز بن جاتے ہیں چھوٹے سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن اونیون ٹون پہ ہے تو اس کو اونیون ٹون پہ لے کے آئے گا آپ کی سکن کے اوپر سے فائنلائز کو ریموو کرے گا اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوگا آئیے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن ہماری سکن کے لیے بہت زبدسی ایسی چیز ہے جو کہ ہماری سکن کے اوپر سے ایکسیزوئل کو ختم کرتی ہے پگموٹیشنز کو ختم کرتی ہے اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے تارمریک تارمریک آپ کی سکن کے لیے بہت زبدسی انٹی بیکٹریل ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں جو کہ پمپلز کی وجہ بنتے ہیں اس کو ریموو کرتی ہے آپ کی سکن کے جتنے بھی انیون ٹون ہو اس کو ریموو کرتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں ہوتے ہیں کولنگ اسٹریک جی ہیں اگر گرمی کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ٹریننگ آ چکی ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے ویٹامن سی جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی نیچرل انگریڈینٹس آپ کی سکن کے لیے افیکٹیو ہوتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اگر آپ بزار کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں آج ہی سے اسے کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آئیسا آئیسا آپ کی سکن کے اوپر بہت بری طرح سے آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتی ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ آلو وراز جل کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے نیچرل کولیجنج جی ہاں اس کے لیے آپ نے ہاف لیمن کو اس میں سکویائڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم لیمن کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہماری سکن کو بلیچ بھی کردے گا اگر آپ کی سکن کے اوپر اس کو لگانے سے تھوڑے سے ریش جاتے تو اس کے جگہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گلاب کا ارک جی ہاں گلاب کا ارک آپ نے ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی سٹین کرنے کے لیے کوئی چیز رکھنی یہاں پہ میرے پاس جالی نمہ کپڑا ہے میں یسی کا استعمال کروں گی جی ہاں اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیسی کھیرہ ہو سکے تو استعمال کیجئے گا اس میں بہت زبرد سے ملٹی ویٹرمن ہوتے ہیں اور کولنگ سٹریک ہوتے ہیں اس گرمی کے موسم یہ آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے آپ نے اہاف کے کھیرے کو اس میں اچھی طرح سے کر دینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہو وہ آپ کو اس میں ایڈ کر سکیں اور اسی سے ہم اس کا فیس بیک تیار کریں گے یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ کولنگ پروائٹ کرے گا آپ کی سکین کے اوپر سے اگر فائن لائنس ہیں اس کو ریموو کرے گا آپ کی سکین کے اوپر سے ٹینی کو ریموو کرے گا کیونکہ آج کی یہ خاص ریمیڈی ہم ٹینی کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ آپ کی سکین کے اوپر اس گرمی کی جلستی ہوئی گرمی میں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ٹین آ جاتا ہے اگر آپ کی سکین کے اوپر پولوشن ہے پگمیشنز ہیں اگر آپ کی سکین کے اوپر سکارز کے نشانات ہیں آج کی اس ریمیڈی کو سکپ مت کیسے گا یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کا ٹیکچر ایک ایسا جیل بن جائے گا جو کہ آپ کی سکین کے اوپر بہت زبردہ سا افیکٹیو جیسے آپ کی سکین کے اوپر امیزنگ سے ریزرٹس چھوڑے گا یہاں پہ ہم آپ کو ایک ہینڈ پر ڈیمو دے کے دکھاتے ہیں ڈیمو ہمارڈی بیس پہ لائف ریزرٹس آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بھروسہ ہو سکے کہ جو انگریڈینٹس ہم خود پہ یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مور امیریز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ مجھے میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا میرے چینل پہ آکے کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کی سکین کون کون سے پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو سجیس کریں گے کہ آپ کون سے گھر کی انگریڈینٹس استعمال کر کے آپ یہ اپنی سکین کو میری طرح دید بیدا کر سکتے ہیں آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے ہینڈ اور فیٹ کی تاکہ اچھی طرح سے جتنی بھی ٹریننگ ہو رسٹ اور پولوشن ہو نکلز بلیک ہو وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر سے جو ڈیڈ سکین کی لیور ہے وہ آسانی کے ساتھ اتر جائے اس کے بعد آپ نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو رسٹ پر چھوڑ دینا ہے اور ہم تو آپ کو ڈیمو دکھا رہے ہیں کچھ ہی منٹوں کا اگر آپ اس کو 20 منٹ کے لیے لگائیں تو کیا ہی بات ہو یہاں پہ آپ اس کے لائیو ریزرز دیکھ ستے ہیں کہ کچھ ہی منٹوں میں اس نے ہماری سکین کو کتنا زیادہ گلو پروائیٹ کیا ہے ہماری سکین کو سوفٹ کیا ہے وائٹن کیا ہے برائٹن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری سکین کے اوپر سے ٹیننگ کو بلکل ہی رموو کر دیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ دو سے تین دن بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کر ریفریجٹر میں سٹور کر سکتے ہیں آپ نے اس کو لگانا ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس وائچ سے واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد اقریباً آپ نے 20 to 25 منٹ اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے جیسے یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا آپ نے سیمپلی ٹھنڈے پانے سے اس کو واش کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو سے تین گھنٹے تک کسی طرح کے سوپ کا اور فیس واش کا استعمال نہیں کریں گے یقین کریں آپ کی سکن ایسے گلو کرے گی جیسے ابھی ابھی آپ نے کسی طرح سے پولر سے آپ نے فیشلز کروایا ہو لیکن اگر آپ گھر کے انگریڈینس میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنے کم بجھٹ میں آپ اپنے سکن کو لائٹن بھی کر سکتے ہیں اور برائٹن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو فل فیس پہ اپلائی کر لینا ہے تاکہ جتنی بھی ڈر سکن کی لئر وہ آپ کی سکن کی اوپر سے بلکل اتر جائے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بال آئیکن تاکہ آنے والی ہار ویڈیو کا روٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اسی کے ساتھ ہی آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ بانفیشل ہوں گی اور یہاں پہ آپ اس کے امیزنگ سے ریزرس دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا زیادہ گلو ہمارے سکن کو پروائیڈ کیا ہے اسی طرح کی بہت ساری ریمیریز ہم ڈیلی بیس پہ اپنے چینل پر شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے امیزنگ سے ریزرس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد گلے سپنچ کے ساتھ اس کو اتار دینا ہے اور سمپلی تھنڈے پانے سے آپ نے واش کرنا ہے تو آپ اس کے امیزنگ سے ریزرس دیکھے ہیران ہو جائیں گے کہ اس نے کتنے کم وقت میں آپ کی سکن کو کتنا زیادہ برائٹن کیا ہے لائٹن کیا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائیڈ کیا ہے سمپلی اب آپ نے تھنڈے پانے سے اس کو واش کر دینا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ نے کسی طرح کی بھی جو موشریزر آپ کو سوٹبل کرتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر ضرور وزٹ کیجئے گا اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا نہ کہ میں اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اللہ حافظ